اسلام علیکم آگا ٹیولر آپ کے ساتھ جی دوستو کیا حال ہیں ٹک ٹاک مدے میں کریا کریا بستی بستی مختلف علاقوں کی ویڈیوز دکھاتا ہوں آج میں ٹنڈو جام کی جس شاپ پہ رہوں یہ خان فرڈیلائزر فاطمہ سرسبز فرڈیلائزر کے ایک بہت بڑی برانڈ ہے ٹنڈو جام میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ واحد خان سوٹر ہے جو ان کے ڈیلر ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور یہ ڈسپلی انہوں نے جو ہے وہ بنا رکھا ہے اس حوالے سے بھی معلومات کریں گے اسلام علیکم پہلے تو سائیں آپ کو بہت بہت مبارک و ماشاء اللہ بڑا زبردست سیٹ اپ ہے اور ایسا میں پہلی مرتبہ یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا سیٹ اپ کہیں مجھے نظر نہیں آیا بھائی جان یہ کمپنی جو ہے نا چھ مینے میں ایک مرتبہ ڈسپلی کمپوٹیشن بھی کراتی ہے اور ہمیں یہ لگانا ہوتا ہے کہ ہمارے جو زمیدار ہیں فارمرز ہیں وہ آ کے چیزوں کو خود دیکھیں اور کمپنی کی جو بھی اس میں سیلیں بھی لگی ہوئی ہیں اس کی کوالیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہم پراپرلی اس کو ڈسپلی کرتے ہیں نا کہ وہ آ کے چیزوں کو سمجھیں کمپنی کو سمجھیں وہ کمپنی بھی کہتی ہے کہ ہمارے برانڈ کو کیونکہ ہمارے پاس اس ملک میں کافی چیزیں جو ہیں وہ بولٹ بولٹ چلتی رہتی ہیں تو کمپنی کی ہوتا ہے اس کی اپنی اصلی ہونے کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی آ کے اس کو لوگوں کو سمجھ داری دینے کے لیے ہم ان کے پراپرلی اس کو ڈسپلی میں رکھتے ہیں اور جو بھی وہ مٹریل دیتے ہیں وہ ہم اپنے دکان کو سجاتے بھی ہیں کہ اسی طرح کہ ہم تو پنے ملتے ہیں پنوں سے ہم اس کو سجاتے ہیں آپ ہماری محنت کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنے شاپ کو کمپنی کے ڈسپلی کے لیے کیا کیا کام کی ہیں کیسے کی ہیں آپ ان کو بھلے میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے خود حیرت ہوئی ہے کہ اندر بہت زبردست کام کیا لیکن ایک بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کیا کیا ہیں کون کون سی جو ہے انگروز ہیں اس میں کیا کیا ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ معلومات دیں یہ کمپنی کی ہے سرسرپس این پی اس کو نائٹرو فاس پی کہا جاتا ہے اس میں نائٹرو جنر فاس فورس ہے 23% تو یہ بیسل ڈوز میں ڈلتی ہے تر میں جیسے ہمیں کہتے ہیں پہر شورات میں فصل میں یہ ان پی ڈالی جاتی ہے دوسرا ہمارا برانڈ ہے سرسرپس کین سرسرپس کین جو ہے یہ نائٹرو جن کی کھا دیں اور اچھی ہے اور یہ امیڈیٹلی لگتی ہے چلنے والی کھا دیں یہ ایسے نہیں کہ کمپنی دسپل لے کر یہ کوئی نیا برانڈ ہے یہ بہت چلنے والا بہت پرانا ہے لوگوں کے ذہن میں تا لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں ٹائم ٹو ٹائم جو بھی کمپنیز چینجز کرتی رہتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ ہم ڈسپلے لگاتے ہیں کہ لوگ جب بھی اب آئیں پھر جو ہمارے زمیندار ہیں فارمر ہیں ان کے اب بچے آگئے ہیں بڑے اب گھر بیٹھ گئے ہیں تو دائری ان کو وہ آئیں دیکھیں تو میں تو دعوت دوں گا اپنے زمینداروں کو کہ وہ آئیں دیکھیں ڈسپلے اور چیزوں کو سمجھیں اور اپنے لئے اچھی سے اچھی چیز لینے کے لئے آمادہ ہو جائیں اوکے جی چلتے ہیں تھوڑا سا اندر ہم آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہاں انہوں نے کتنا زبردست دیکھیں یہ جو ہے وہ سرسبت والوں کا جو نا وہ پورا مونوگرام جو ہے وہ انہوں نے مختلف لگا رکھے ہیں ان پی نائٹرو فاس اور یہ جتنا اور اندر انہوں نے جو ہے وہ بڑا زبردست جو ہے وہ ہیٹ اپ کر رکھا ہے یہ آپ دکھائیں گے آپ کو کہ یہ دیکھیں یہاں پر یعنی کتنا خوبصورت جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے جتنے بھی ہیں یہ سب کے جو ہے وہ فاطمہ فرٹیلائزر والوں کے یہ انہوں نے یہاں پر لگا رکھیں اور بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے کر رکھا ہے اور یہاں پر آپ اس طرح بھی آ کر دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ یہ کر رکھا ہے تو ایک بہترین انہوں نے دکان کو اور یہاں شاپ کو جو ہے وہ سجا رکھا ہے یہاں چئئرز کے اندر بھی جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ کالر وغیرہ سب جو ہے وہ انہوں نے بہترین جو ہے وہ کر رکھا ہے تو یہ بھی ہم نے آپ کو دکھائیں گے اور کچھ اور بھی ہم ان سے فارمرس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آپ کو جو ہے وہ باہر بھی ہم نے ڈسپلی سینٹر بھی دکھایا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ محنت کی حالانکہ اس طرح کے جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے تو کوئی فیسلیٹی نہیں ہوتی ہے آپ نے اپنے خرچے پر اور یہ سارے کام کیے ہیں تو کیوں یہ آپ کو زیادہ اس کا شوق ہے یا آپ کے جو نا وہ بہت زیادہ لگن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بار بار کسی کے باقے جا کے زمینداروں کو سمجھاؤں بہتر ہے کہ ایک ڈسپلی سینٹر کھول دیا میں نے نا کہ جو بھی آئے وہ چاہے زمیندار ہو نہ ہو جہاں زراد سے تعلق رکھتا ہو اور چیزوں سے شہر کا کوئی بھی ممارا بندہ آئے دیکھے کہ یہ چیزیں ہیں کیا اور کیسے ملتی ہیں کیسے بکتی ہیں کس کام کے لیے آتی ہیں تو یہ اسی لیے ڈسپلی سینٹر ایک ایسا پریٹ فارم بن جاتا ہے کہ آپ اسی لیے ایکسید میں ہوتا ہے کہ آپ میں ہر زمیندار پر جا نہیں سکتا ہوں نہیں ہر زمیندار میرے پاس آ سکتا ہے تو ظاہر یہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ان چیزوں کی آفاجت کو بھی ظاہر کرے اس چیزوں کی جو اہمت ہے اس کو ظاہر کرے وہ چیزیں کب کب لگتی ہیں کیسے لگتی ہیں وہ لوگ جو زمیندار بھی نہیں ہیں وہ بھی شاید آ کے سمجھ جائیں گا تو ایدھر میں ان کو یا کمپنی بھی سمجھا دے گی کہ کیا ہوگا اوکی جی ایک بات میں اسپیشلی اسان جو ٹنڈو جام ہے ٹنڈو جام خان بھاراڑی جا جکے گوٹ ہیں اسان جا جکے فارمرز ہیں جکے ہاری ہیں زمیندار ہیں انہوں کے بودائیں دوالاں تا خان سوٹڈ ایکوڑو نالو آئے ایکوڑو برانڈ آئے جہاں ایمانداری ساں آئیں پانجو جکے پروڈکس سیل کرنے ہیں ایک نمبر شہیوں تمہاں گے تے کاب جالی یا با نمبر شہی کون ملن دی تا جکے بھی اسان جا فارمرز ہیں نا وہ ایتے اچو آئیں ان کے موقع دیو جکے اسان جا فارمرز ہیں انہوں نے لائے تمہاں کڑو پیغام دیندو آئے جنڈ دادا چند پانجو جنڈ کے سمجھن آئیں ہی جے کا ذرات جنا رہا جداد جی ذرات ہے آئیں وہ گھر وے زمینداری کرنو آرو ٹائم ہی کون ہے گھر وے زمینداری کرندا نقصان کرندا فائدو کون دیندو ہی آئے انڈسٹری انڈسٹری آگر ہلائیں دا شہن کے سمجھن دا ڈسی وائی سی چھویں ہوا ٹھندا تا پروفیٹ کرندا باقی گھر وے ہی سمی کم کرندا دا دا دائریا پر نقصان ہی کرندا اوکے جی ویڈیو کے کلوز کندہ سی آئیں ودیک جگہ معلوم آتا ہوا بس ہاں ویڈیوز وغیرہ ٹھائندہ سی مختلف حوالے ساں پر ہی پروڈکٹس ریڈیو زبردستن آئیں ہی چھو تمہیں ان کے خدمت جو موقع ہو دیا تو انشاءاللہ تمہاں گے اوریجنل بہترین شہنوں تمہاں گے ملن دیوں تا جیئے تمہاں پانجے فسولن ماں ودیک جگہ پیداوار حاصل کرے سکے گئے جیئے خانبہ چائو آئے تا ہی انڈسٹری آئے تمہاں ان میں جی محنت کندہ ہو جدت پیدا کندہ ہو تا تمہاں کے پروڈکٹس ودیک ملن دو آئیں تاں کے ایوریج جگہ پیداوار ملن دو آگا زور تمہاں ساں گڑا ہے انشاءاللہ بے لائکن جی مختلف پروڈکٹس جی ہوں مختلف شہن جی ہوں ویڈیو ٹھائیں دا سیں فلال تاں کا اجاز وچندہ دی پانجو کھوڑ سارو خیال رکھ جو اللہ حافظ